اسلام علیکم ایوریون ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل پہ جو نئے لوگ ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریویو کرنے جاری ہوں ایسل بیسک برینڈ ہے اور یہ میک اپ پروڈیکٹس ہیں ایسل بیسک کی ایسل بیسک میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ شاہستہ لودی کا یہ برینڈ ہے اور ان کی یہ میں نے پروڈیکٹس بائے کی تھی اور ان کو میں نے یوز کیا یوز کرنے کے بعد میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ کو میں دکھاتی ہوں اور آپ لوگ کو میں ان کی پرائزز بتاؤں گی کہ کیا ہے اور چلیے جی ریویو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بی بی کی میں ہے ہم اس کو اپن کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کا یہ باکس ہے بہت پیارا سا اس کو میں نے پہلے سے اپن کر لیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کہا ویڈیو بناتے ہیں ٹائم زیادہ لگے گا اور ایک ہاتھ سے میں ابھی ویڈیو بنا رہی تھی ساتھ میں ایک ہاتھ سے میں نے کہا چلے میں آپ کو پروڈیکٹ دکھا دیتی ہوں کیونکہ ابھی میں نے سٹینڈ میں نے کہا کہ رہنے دیتی ہوں اس پہ کیا میں نے ابھی یہ سیٹ کرنا ہے موبائل تو چلیے جی بات کو ہم کرتے ہیں مختصر واقعی باتوں کو ریویو کی طرف آتے ہیں یہ ان کی بی بی کریم ہے اور یہ اس کا میں نے مہاگنی شیئر لیا تھا ایسل بیسک کی ٹھیک ہے اور بہت زبردست یہ ان کی بی بی کریم ہے اس کو میں نے یوز کیا اور یوز کرنے کے بعد میں نے کہا چلے میں اپنے آڈینس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ میں اس کا ریویو شیئر کرتی ہوں اور مجھے اس کے بہت کمال کے بہت زبردست اس کے ریزلٹس ملے اور یہ آپ اس کو اپنی سکین کے شیئر کے ساتھ سے خرید سکتے ہیں ان میں اور بھی ان کے شیئر ہیں مہاگنی ہیں اے اوکے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا دارگر کم میں بھی اگر آپ آ جائیں تو اس میں بھی یہ ان کی بی بی بلوک کریم کے شیئر کافی زیادہ چلیں جو میں آپ کو تھوڑا سا یہ قریب کر کے اس کا یہ دکھاتی ہوں شیئر یہ دیکھیں بی بی بلوک کریم ہے اور یہ مہاگنی کلر میں ہے اور اس کا شیئر جو تھا میں نے مہاگنی بائے کیا تھا کیونکہ مجھے اپنے شیئر کے حساب سے میں نے یہ پرچیز کی تھی تو چلیے اس کو میں نے لگایا میں نے یوز کیا اور مجھے بہت اس کے بہت امیزنگ اور مجھے بہت کمال کے اس کے ریزلٹس ملے تو باقی یہ جو آپ کو پروڈکٹ سے نظر آ رہی ہیں یہ ادھر یہ پیکنگ کے اندر آپ لوگ گیس کریں کہ کیا ہوگا یہ کس کا کدر یہ آئیے ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چلے سائٹ پر کر دیتے ہیں یہ پیک کو تھوڑا سا ادھر سائٹ پر رکھ لیتے ہیں لیکن سامنے رہنے دیتے ہیں تاکہ برینڈ بھی منشن رہے اور ابل کے اس کے اوپر بھی منشن ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہ والا شیئر اس کا آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کا آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کی سکرین کے ساتھ میچ ہو تو آپ یہ مہاگنی شیئر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہے اس کو اوپن کر کے بھی اس طرح سے یہ پامپ کی شکل میں ہوگا اور اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا آپ نے یوز کرنا ہو اتنا آپ اس میں سکرین کو بی بی بلوکن کو نکال کے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے جی نیکسٹ پروڈکٹ کی طرف آتے ہیں اور اس کے اندر میں تو چلیے جی میں نے کہا پہلے میں آپ کو اس کا یہ دکھا دوں ٹھیک ہے یہ میٹ لیکوٹ لپس گلوز ہے ان کے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایسل بیسک کے ہیں یہ دیکھیں اور اس کی پیکنگ بھی بہت خوبصورت تھی بہت اس کی اچھی پیکنگ تھی اور ان کے صرف چار کلر لانچ ہوئے ہیں اور میں نے چاروں کے چاروں لے لیے تھے کیونکہ مجھے بہت اچھے لگے اور ایک اس کا یہ والا کلر ہے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسل بیسک کا ایک یہ ریڈ کلر ہے میٹ شیڈ میں ٹھیک ہے یہ تو میرا آپ کو جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اپنے ہارے ویلاغ میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریڈ کلر میرا بہت ہے فیورٹ اور مجھے یہ کلر بہت پساند ہے اس لیے ریڈ کلر میں لازمی خریدتی ہوں کوئی بھی برینڈ ہو میبلین میں میں نے خریدا تھا اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے برینڈ ہیں ان کے میرے پاس ریڈ کلر ہیں اور ریڈ میں میرے پاس کافی سارے شیڈ ہیں تو چلیے ابھی آتے ہیں اس کے ریویو کی طرف اور اس کا میں آپ کے ساتھ یہی ریویو کروں گی کہ میں نے یہ یوز کیا ہے اور ابھی بھی میں نے یہ والا لگایا ہوا ہے یہ والا گلوز میٹ اس کا وہ ہے ٹیکسچر اور بہت زبردست بہت کمال کا اور شیڈ آپ نے دیکھ لی ہے اس کا ٹھیک ہے اور بڑا پیارا سا اس کا یہ ریڈ کلر ہے ہارٹ ریڈ کلر ہے اس کا تو چلیے نیکسٹ آپ کو میں اس کا شیڈ دکھا دیتی ہوں یہ اس کا نمبر ہے اگر آپ اس کو چاہیں ضروری نہیں کہ آپ چاروں کے چاروں کلر بائے کریں اگر آپ نے ایک کلر بائے کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کا شیڈ ہاں یہ سکسٹی ون اس کا شیڈ آپ چاہیں تو اس کا بھی آپ سکرین شاٹ لے سکتی ہیں یہ دیکھیں ایسل بیسک میں یہ سکسٹی ون اس کا یہ کلر ہے آپ چاہیں تو اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور یہ اس برینڈ سے آپ یہ والا کلر بائے کر سکتے ہیں اس کو ابھی ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور آتے ہیں نیکسٹ کلر کی طرف بعد میں ہم اس کی پیکنگ کر لیں گے تو چلیے نیکسٹ کلر ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ہے چاری اس میں شیڈ تھے اور یہ بھی بہت پیارا سا شیڈ میں آپ کو اس کا یہ بھی دکھا دیتی ہے اور اس کا بھی میں آپ کو نمبر بھی بتاؤں گی اور اس کی ایچ کلر کی بارہ سو روپے اس کی پرائز ہے ٹویل ہنڈرڈ ایچ کلر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس میں ٹیپنگ سا کلر ہے اور یہ بھی بہت پیارا کلر ہے میں آپ کو تھا فوکس رکھ کے تھوڑا سا فوکس رکھ کے ذرا بتاتی ہوں یہ والا اس کا شیڈ ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی ایسل بیسک برینڈ کا ہے اور ایچ کلر کی پرائز ہوگی ٹویل ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور یہ میرے آئے تھے شاید چار کلر میں نے فوڑے اور بہت کمال کے یہ چاروں کے چاروں شیڈ مجھے لگے تھے اس لیے میں نے چاروں ہی ان کے کلر اٹھا لیے کیونکہ مجھے بہت اچھے یہ لگے تھے کیونکہ سب کی کوالیٹی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے ان کے سارے کلر کی کلیکشن بہت اچھی ہے اور نیکسٹ کلر یہ والا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے پنک پنک سا یہ والا کلر ہے وہ والا ٹی پنک میں آ جاتا ہے یہ والا یہ والا سوری اس کا میں نے آپ کو شیڈ نہیں بتایا میں پہلے آپ کو اس کا شیڈ نمبر بتا دوں تھرٹین اس کا شیڈ نمبر ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹی پنک والا ہے نا ٹی پنک بھی نہیں ہے پنک پنک سا آئی ہے یہ والا اور تھرٹین اس کا یہ نمبر ہے ایس ال بیسک میں چلیے جی نیکسٹ کلر کی طرف ہم آتے ہیں نیکسٹ کلر ہے ہے اس کا میں آپ کو پہلے نمبر بتاتی ہوں فیفٹی شیڈ ہے اس کا شیڈ نمبر ہے فیفٹی یہ دیکھیں فائیو زیرو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا فوکس رکھ کے ایک جگہ پہ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ ویڈیو بلر نہ ہو تو چلی اس کا بھی میں آپ کو شیڈ بھی بتاتی ہوں یہ والا اس کا کچھ اس طرح سے وہ لائٹ آتی ہے نا لائٹ کے وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے کلر کے شیڈ کی کہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ والا اوریجنل اس کا یہ والا شیڈ ہے یہ ایسل بیسک میں یہ ایک کلر ہے یہ تھوڑا سا شاکنگ کلر میں آ جاتا ہے اور بہت اچھا یہ والا بھی شیڈ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے ذرا دکھا دیتی ہوں ذرا آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ والا کلر کا شیڈ ہے اور لگی ویڈیو میں اور پکچرز میں آپ کو دونوں یہ کلر سیم سیم لگیں گے لیکن یہ دونوں کلر سیم سیم نہیں ہیں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ان کے اندر ٹھیک ہے تو نیکسٹ کلر کی طرف آتے ہیں یہ والا کلر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا رسٹ کلر ہے یہ بھی بہت پیار ہے اس لیے جی اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رسٹ کلر ہے اس طرح سے اور کوالٹی اتنی کمال کی ہے ان کی اتنی کمال کی ان کی کوالٹی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ان کو خرید سکتے ہیں اور کوالٹی کے بارے میں آپ بے فکر رہے ہیں اور ٹو بی آنسٹ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے آڈینس کے ساتھ ریویو کرتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی اپنے پرادکٹ خرید نہیں ہو آپ پہلے اس کا ریویو چیک کریں کہ کیا ریویوز آ رہے ہیں ہم پرادکٹ کے اس کے بعد آپ لوگ چیز خریدیں تو چلے بندے کے پیسے بھی ویسٹ نہیں ہوتے ایک بندہ پرادکٹ خریدتا ہے تو اس کا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم نے جو پیسے لگائے ہیں وہ ہمارے ویسٹ نہیں ہوئے کسی پرادکٹ پہ تو اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ پرادکٹ کے ریویوز شیئر کرتی ہوں باقی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی دکھاوا کرنے کے لیے بتاتا ہے کچھ لوگوں کی منٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمیں دکھاوا کرنے کے لیے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے میرا چینل الحمدللہ اور میں اپنے چینل پہ ریویوز کرتی ہوں اپنے آڈینس کے لیے کرتی ہوں لیکن کچھ لوگوں کی منٹیلٹی ایسی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو ایسے بھی اگنور کرنا چاہیے میں تو ایسے ہی کرتی ہوں اگنور ہی کرتی ہوں تو ایک یہ حقیقت ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہم میں سے ہی ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی منٹیلیٹی کو ہمیں اگنور کر کے چلنا چاہیے اور اپنے کام پر ہمیں فوکس رکھنا چاہیے اور ظاہر ہے یہ میرا ایک پروفیشنل چینل ہے اور اس حساب سے میں آپ لوگ کے ساتھ اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ ریویوز شیئر کرتی ہوں کہ میرے آڈینس جو ہیں ان کو چلے کچھ فائدہ ہو جائے اگر آپ کچھ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں کچھ چیزیں بائی کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ ریویوز دیکھ کے آپ لوگ کے سامنے میں نے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں آپ کو سارے شیئرز دکھائی ہیں اس کا میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریویو کیا ہے تو آپ کم از کم جب کوئی چیز خریدیں گے تو آپ کے پاس اس کا ایک ہوگا کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اس چیز کی کوالیٹی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بات یہ ہوتی ہے تو باقی ریویوز کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا کہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو تو آپ لوگوں کے فائدے کے لئے باقی میں نے کہا کہ جو کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پروڈیکٹس یا اپنی چیزوں کا دکھاوا کرنے کے لئے یہ سارا کرتے ہیں تو ایسا ہرگیز نہیں ہے ان لوگ منٹیلیٹی جو ہے ان کو جیسا وہ سوچتے ہیں ان کو اس کام میں لگے رہنے دیں اور آپ اپنے کام پر توجہ دیں اپنے آپ پروفیشن جو آپ آپ کا ہے دیکھیں جیسا کہ ابھی میرا یوٹیوب چینل ہے تھوڑا سا میں ابھی اپنے اس سے ریویو سے تھوڑا ہٹ کے آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں ہمیں سے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے جو اس منٹیلیٹی کے مالک ہوتے ہیں تو اس لئے میں تو ایسے لوگوں کو اگنوری کرتی ہوں کیونکہ یہ میرا ایک پروفیشنل چینل ہے اور اس کو میں لائے کے چل رہی ہوں اور الحمدللہ بہت اچھا میرا یہ چینل جا رہا ہے تو اس لئے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں لوگوں کی نیگٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور پوزیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہمیں پوزیٹیو ہی سوچنا چاہیے اور جو لوگ نیگٹیویٹی دکھاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اگنور کرنا چاہیے اور ان کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نہیں تو باقی جی نیکسٹ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اچھے سے اچھی سے ویڈیو کے ساتھ اور اچھی سے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اور اسی طرح میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے شاپنگ ریویوز اپنی پرادیکٹس کے ریویوز جو بھی میں حرید دوں گی میں اپنے آڈینس تاک ضرور پہنچاتی رہوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی باقی اپنا بہت سارا کیا لکھئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ